اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہراز یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی ٹو تھرڈ مجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے اس کو صرف تیرہ سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھی اب پاکستان میں وقت آگیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لاکہ ملک کا ستہ راز کر کے رکھ دیا ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئے جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول سیاستان چاہیے ہیں ان کو کنٹرول جاج چاہیے ہیں ان کو کنٹرول بیروکریٹ چاہیے ہیں اور یہ ساری الیکشن کو منپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں ملک کیسے چل سکتا ہے کون کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے اس لیے وقت آگیا ہے کہ فوج اپنے کانسٹیٹیوشن رول پہ چلے کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو ایس ار انسٹیٹیوشن پر بات ہو رہی ہے آپ حمود ارمان رپورٹ پڑھیں حمود ارمان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے پینتی ساتھ میں نے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انگولمنٹ پولٹکس میں فوج کے اندر کرپشن آئی ہے یہ حمود ارمان رپورٹ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ لینڈ کریب میں لگے ہوئے ہیں پینتی ساتھ میں نے ان کی پروفیشنلزم ان کی رگڈنس ختم ہو گئی ہے یہ لفظ میں حمود ارمان کے بتا رہا ہوں تو آج اس سے زیادہ برا حال ہے اس کا اگر کانسٹیوشن رول نہیں ہوگا ہماری فوج رڑنے کی فوج نہیں رہ گی اور عوام اور فوج کے اندر ایک جنگ شروع ہونے والی ہے جو ہو چکی ہے یہ جو لوگ مار رہے ہیں ہمارے فوجیوں کے اپر خود کو شملے ہو رہے ہیں یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آرڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اور فوج کے بجٹ میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے اور بکاریوں کی طرح بھیک مانکے کرزے لے رہے ہیں کرزے کس نے ادا کرنے اور نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں نہ روزگار دے سکتے ہیں نہ انصاف دے سکتے ہیں مافیاز پھر رہے ہیں بندوق کے زور یہ چال نہیں سکتا نظام لیکن چل رہے ہیں خان صاحب سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے یہ اکیلے جنرلس نہیں مارے گئے قبائلی علاقے میں کئی جنرلس مارے گئے اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھے اور وہ نیسیسیریلی ملٹنس سے نہیں مارے وہ مجھے شاکعہ کہ ہماری ایجنسیز میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ آئی ایس آئی جنرل نے مجھے کہا کہ امران الیکشن سے پہلے دوہزار دو کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بانگے تو میں نے اس سے جب نام انہوں نے مجھے بتائے میں نے کہا پاکستان کے نام اور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے ان کو پرٹیکٹ کرتی ہے اور یہ غلط ہے اب اپنی بہتری کے لیے اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں مشاہد صاحب یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے ہوں گے نا غالب ہم سپورٹ کریں اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان بہت بہت جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مائنز کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے لیتے یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو میرے پاس کئی ریٹائر جنرلز جو بڑی تنقید کرتے ہیں ہماری پارٹی میں ایسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہا رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ دیکھنا پپلک میں بھی ریپوٹیشن فراب ہو رہی ہے کرپشن کی ایلیگیشن لگ رہے ہیں فوج اب خود کے سیویلین لائف میں آ جائے گی اب حمود ارمان رپورٹ پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے تب تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سیویلین لائف میں آئی یہ کرپشن آگئی ہے لینڈ گرابنگ کے ایکوزیشن زین کے اوپر یہ جو ہے لینڈ گرابنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے بدنامی ہو رہی ہے فوج کی یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی فوج کا غیر ہوا ہے تو اس کو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کرے اسٹیبلیشن کا مطلب فوج اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر اکتانیس لوگوں کو مانتا ہے دو سا لوگوں کو گولیاں لگتی ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشتگردی کا کیس نہیں ہوگا کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے یہ تاثر ہے پاکستان میں کیونک ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں اب آئے سائے ہیں دیکھیں نا مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا آپ بڑی لیٹ سنے گئے سواد کے اندر ہماری پارٹی کے ورکر کے باپ کو اور بھائی کو اٹھا کے لے گئے اگلے دن ان دونوں کی لاشیں مل گئے بنگرہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے اس پاکستان کے جانے سے وہ تو سبق نہیں سیکھے حمود الرمان رپورٹ جو چھپنی چاہیے تھی اور اس کے پر اتصاب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا وہ تو پچیس سال کے بعد ہمدوستان میں چھپی آج اگر اس پاکستان رہتا ہمارے ساتھ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کم از کم چار ملٹری آپریشن کر دینے تھے ان کے اوپر بلوجستان میں تین کر دیا ہیں پاٹا میں کر دیا ہیں سن میں کر دیا ہے ایک دفعہ پہلے ایٹیز میں میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائیں ایسے بیغیرت لوگوں کو نا پلیز بات کروایا کریں بیغیرت لوگ یہ جو بھی ہے یہ بڑا بیغیرتہ ہوں یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے میر جافر میر صادق یہ دوسروں سے ملکے اور اپنے ملک کا بیڑا جو بٹھائیں پر تاہت ہو کے لگا ایسے ہوا ہوا ہے وہ میں کے لئے پروگرام پہنچا ہوں کیا نہیں چکتا ہے ہمیں کمیٹک کنا چاہیے ہیں یہ کمیر خوش کی نہیں دیکھر کر مماند میں سرداری سکر ملک ہے تو خیلنگ کے بولیات ہیں تو ہم بہتے ہیں کے لئے بینی پڈ لیتی ہے اب سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور سرویس ٹوٹیوٹ بیٹھے ہیں اس سے بھی نقصان ہے فوج کو یہ یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں فوج کا خیر خواہی تنقید کرے گا اس کو میرے پاس کئی ریٹائر جنرلز ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں ہماری پارٹی میں آئیسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم آ رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ لیکنہ پپلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے کرپشن کی الگیشن لگ رہے ہیں اور جب کل کے سیویلی لائٹ میں آ جائے گی اب حمود ارمان رپورٹ پڑھ لے اس میں لکھا ہوا ہے تب تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سیویلی لائٹ میں آئی ہے کرپشن آگئی ہے لینڈ گرابنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی وجہ پاکستان فوج ہے بہت بہت جب جنرلز فاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مائنس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے لیتے وہ پھر اپنے کتھوں کو سامنے لے کے آتے ہیں نیچرل لیڈرشپ کے کیا بہتا ہے نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں جو لوگوں کا نیچرل لیڈرشپ اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوارے تھے کیا تأثیر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی کوئی قانون نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں تو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا